سوال نمبر مردانہ طاقت کیا ہوتی ہے اور یہ کیوں کم ہو جاتے ہیں سوال نمبر تو پوسوں میں مردانہ طاقت کم ہونے کے کیا سنگ کے دکھائی دیتا ہے سوال نمبر تیر مردانہ طاقت بڑھانے والی دمائیاں خانے کے کیا نقصان ہوتا ہے سوال نمبر چار کیا شیلہ جید اور عشوگندہ خانے سے مردانہ طاقت بڑھتے ہیں سوال نمبر پاس مردانہ طاقت بڑھانے کے لیے انجیر کا سیبن کیسے کرے سوال لمبر چھائے پورسوں کو مردانہ طاقت بڑھانے کے لیے خجور کیوں کھانے چاہیے سوال لمبر ساتھ پورسوں کے لیے ادرک اور لیسن کھانے کے کیا فائدہ ہوتا ہے سوال لمبر اٹھ تیجی سے مردانہ طاقت بڑھانے کے لیے کون سے فل کھائے سوال لمبر نو مردانہ طاقت بڑھانے کے لیے کون سی زبجی کھانے چاہیے سوال لمبر دس مردانہ طاقت بڑھانے کے لیے کالی ویچ کیوں خانے چاہے سوال نمبر پندرہ کون کون سے بیچ کھانے سے مردانہ طاقت بڑھتے ہیں سوال نمبر سولہ چالیس سال کی عمر کے بعد مردانہ طاقت کیسے بڑھا سکتا ہے سوال نمبر ساترہ مردوں کی مردانہ طاقت کیلئے کون سے آتے تھے جمعے دار ہوتے ہیں سوال نمبر اٹھارہ پوچھوں کو اس ٹیم میں بڑھانے کے لئے کیا خانے چاہے سوال نمبر انیس کمچوری لگنے پر ترنت طاقت بڑھانے کے لئے کیا خانے سوال نمبر بیچ مردانہ طاقت بڑھانے کا صحیح سمیں او طریقہ کیا ہوتا ہے سوال نمبر ایک مردانہ طاقت کیا ہے اور یہ کم کیوں ہو جاتی ہے دراصل مردانہ طاقت کا تات پر ایریکٹائیڈ ڈسپنشن یعنی شیط پسند سے ہے کس پوسوں میں اس پرکائی کی سمسیہ دیکھنے کو ملتی ہے لیکن شرم کی وجہ سے جہتر پروس اس بات کو ڈاکٹر سے شیئر کرنے کے بجائے خوش سے ہی کسی سٹور پر جا کر دوائیاں لے کر ان کا سیون کرنے لگتا ہے جبکہ جہتر معاملوں میں ایریکٹائیڈ ڈسپنشن جیسی سمسیہوں کا سمادھان ہے یہ سمسیہ کسی کو بھی ہو سکتی ہے اس کے الگ الگ کارن بھی ہو سکتے ہیں ویسے سگیوں کی مانے تو میڈیکل سائنس میں اس کا بھی علاج موجود ہے سوال نمبر دو پوسوں میں مردانہ طاقت کم ہونے کے کیا سنکھیں دکھائی دیتا ہے دراصل اگر آپ اس دنوں سے دیکھ رہے کہ آپ کے بورڈی سٹکچر میں بدلہ آ رہا ہے جیسے چہرے سے بالوں کا کم ہونا یا چھاتی پر زیادہ اُبھار آنا تو آپ دوران ڈاکٹر سے پرامس لے کیونکہ یہ پوسوں میں مردانہ طاقت کم ہونے کے لکشن ہے اس کے علاوہ اگر آپ کا ویفائی جیون پہلے کے مقابلے کٹھین ہو گیا ہے مطلب کہ سممند بنانے کے دوران آپ کو پریشانی ہو رہی ہے یا آپ میں سممند بنانے کی اچھا پیدا نہیں ہو رہی ہے تو آپ مردانہ طاقت کم ہونے کے شکار ہیں اس کے عطیت اگر آپ اپنی چھاتی کے آس پاس کے حصے میں درد محسوس کر رہے ہیں یا آپ کے فیبروں میں انفیکشن ہو گیا ہے جس سے آپ کو ساس لینے میں سمسیہ ہو رہی ہے تو آپ دوران ڈاکٹر سے پرامس لیں یہ مردانہ طاقت کم ہونے کے لکشن ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ہی آس رکشت سممند بنانے کے باوجود اگر مہیلہ گروتی نہیں ہو رہی ہے تو آپ ایریکٹائل یا انفیٹلیٹی کا شکار ہے سوال نمبر تین مردانہ طاقت بڑھانے والی دوائیاں خانے کے کیا نقصان ہوتے ہیں دراصل مردانہ طاقت بڑھانے والی دوائیں پاچتند کے دوسپرواب کا کارنہ بھی ہو سکتی ہے سب سے عام بات ہے اپا جو دست پیٹ کو کم کرنے کے لیے آہر میں بدلاب کرنے پر وچار کریں کیفینیوکت پر شراب یا جوس کے بجائے پانی پینے سے مدد مل سکتی ہے اس کے علاوہ مردانہ طاقت بڑھانے والی دوائیں آپ کو چیزوں کو دیکھنے کے طریقوں کو بدل سکتی ہے یعنی ویجن لوس کافی سمسیہ ہو سکتی ہے مردانہ طاقت بڑھانے والی دوائیں دھونلے دشٹی کا کارنہ بھی بن سکتے ہیں یا آپ کو دشٹی ہانی یا ریٹینیٹس پگمنٹوسا نامک ریٹینہ وکار ہے تو ایریکٹائل ڈسفنکشن دوائوں کی شفارش نہیں کی جاتی ہے اس کے عطی سردن ہونا مردانہ طاقت بڑھانے والی دوائوں کے سب سے عام دشپرباب ہے نائٹرک اوکسائیڈ کے بڑے ہوئے اس طرح سے ارخت کے پرباب میں اچانک پریبطن سردن کا کارن بنتا ہے یہ ہے دشپرباب ایریکٹائل ڈسفنکشن کی دوائوں کے سبی پرکار کے ساتھ عام ہے کچھ لوگوں میں ایریکٹائل ڈسفنکشن کی دوائیں لینے کے دوران ان کے پورے شریکی ماسپیسیوں میں درد ہونے لگتا ہے سوال نمبر چار کیا شیلہ جیت اور اشوگندہ کھانے سے مردانہ طاقت بڑھتی ہے دسہ شیلہ جیت اور اشوگندہ کمیشن یون سواستے میں صدھار کے لیے پربابی مانا جاتا ہے یہ ٹیسٹرسٹروں کے اس طرح کو بہتر کرنے میں سادہ ہے اتنا ہی نہیں یہ ہے لو اسپن کاؤنٹ کی پریشانی کو دور کرنے میں بھی اپیوگی ہو سکتا ہے اسپن کی گھڑ برتا کو بہتر کرنے کے لیے آپ اشوگندہ اور شیلہ جیت کا سیون کر سکتا ہے اس کے علاوہ ماسپیسیوں کو مجبوط کرنے میں بھی اشوگندہ اور شیلہ جیت آپ کے سواستے کے لیے کابل لاکاری ہوتا ہے شیلہ جیت آپ کی ماسپیسیوں کی مجبوطی اور بناوت کو بہتر کرتا ہے وہی اشوگندہ کا استعمال بھی ماسپیسیوں کو مجبوط کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے ماں سپیچوں کی مجبوطی اور بناوت کو بہتر کرنے کے لیے آپ ان دونوں کا مشرن لے سکتے ہیں یہ آپ کے لیے کافی فائدہ بند ہے اشغندہ اور شیلہ جیت کا سیون تھکانوں کمجوری کو دور کرنے کے لیے بھی پربھاوی مانا چاہتا ہے یہ مشرن شریف میں اوجہ پدان کرنے کے لیے کافی پربھاوی ہے اگر آپ کو کافی کمجوری محسوس ہو رہی ہے تو دودھ کے ساتھ اشغندہ اور شیلہ جیت کا مشرن لیں اس سے آپ کو کافی آرام محسوس ہوگا اشغندہ اور شیلہ جیت کا سیون کرنے سے آپ موٹاپے کی سمسیہ چھٹکارہ بھی پاسکتے ہیں یہ مشرن آپ کے میٹابولک کو بوسٹ کرنے میں پربھاوی مانا جاتا ہے ساتھ ہی ہے پیٹ کی چروی کو کم کرنے میں بھی اصدار ہے دو جانہ صبح اشغندہ اور شیلہ جیت کا سیون کرنے سے آپ اپنے پڑھتے وجن کو کافی حد تک کنٹول بھی کر سکتے ہیں سوال نمبر پاچ مردانہ طاقت بڑھانے کے لیے انجیر کا سیون کیسے کریں دس آئیویت کے انوسار مردانہ طاقت بڑھانے کے لیے انجیر کا سیون کسی بھی طریقے سے کیا جا سکتا ہے کچھ لوگ رات بھر کے لیے انجیر کو پانی میں بھگو کر رکھتے ہیں اور اگلی صبح اس کا سیون کرتے ہیں وہیں کچھ لوگ اس سے ڈائی فوٹ کی طرح اسے کھانا پسند کرتے ہیں اگر کوئی بھی پروس اپنی مردانہ طاقت کو دگو نہ کرنا چاہتا ہے تو دودھ میں بھگو کر انجیر کا سیون کر سکتے ہیں اس سے سٹیمنے بڑھے گا اور امنیٹی بھی بوچھت ہوگی یہاں تک کی فیٹلیٹی پر بھی اس کا اثر دکھے گا اس کے علاوہ انجیر میں کئی طرح کے پوسط تتو پائے جاتے ہیں جیسے مینگنیشیم، کوپر، آئیرن، بیٹامین، آدھی اس کی تاثرہ گرم ہوتی ہے یہاں انٹی اکسیجنٹ اور میڈنیل کا اچھا سوس ہے اس میں موجود پوسط تتو کے کارن یہاں پوسط کے سپن کاؤنٹ کو بڑھا سکتا ہے سپن کو سٹوم بھی بنا سکتا ہے اور ان کی سٹیمنو میں بھی ویردی کر سکتا ہے اس طرح دیکھا جائے تو انجیر کا سیون ہر پوسط کو کرنا چاہیے اس سے ان کی سیکسول لائف پر بھی بہت اچھا اور پوجیٹیو اثر نجراتا ہے جیسے کئی بارے کھراب کھانا پان اور لائف اسٹائل کی وجہ سے پوسط میں ٹیسٹو سوئن کی کمی ہو جاتی ہے اس کی کمی کا ایک بڑا کارم پوسط میں جنگ کی کمی بھی ہوتی ہے وہیں انجیر جنگ کا اچھا سوس ہے ٹیسٹو سوئن کا اشتر بڑھانے کے لیے آپ انجیر کا سیون کریں اس کے علاوہ کئی بار پوسط میں سٹیمنو اچھا ہوتا ہے لیکن ان کا سپن کاؤنٹ صحیح نہیں ہوتا ہے جو کہ انہیں پتا بننے سے روکتا ہے اس اسٹیتے سے بچنے کے لیے آپ انجیر کا سیون کر سکتے ہیں اس میں مینگنیشیم اور جنگ جیسے تتو ہوتا ہے جو سکانوں کی سنکیاں بڑھانے میں مدد کرتے ہیں اس کے عطیق کمجوری بھی سیکسول لائف کو بری طرح پربابت کرتی ہے وہیں انجیر کا سیون کرنے سے آپ کو تھکان اور کمجوری کو دور کر اپنی مردانہ طاقت کو بڑھا سکتے ہیں اس کا آپ نیمی طروب سے سیون کریں اس میں ویٹامین اور منلز بھی ہوتے ہیں جو کی کمجوری کو دور کرنے میں مدد کرتے ہیں سوا لمب چھپوسوں کو مردانہ طاقت بڑھانے کے لیے خجور کیوں کھانے چاہیے دراصل اگر آپ روجانہ رات میں سونے سے پہلے خجور کا سیون کرتے ہیں تو یہ آپ کے سکانوں کی سنکیاں اور سکانوں کی گنبرتہ کو بڑھانے میں مددگار ہو سکتا ہے دراصل خجور میں اشترا ڈیول اور فلوریلکس ہوتا ہے یہ دونوں ہی پوسٹتہ تو اس پر سکاراتمہ قصر ڈالتا ہے اس کی مدد سے سکانوں کی گنبرتہ اور سنکیاں کو بڑھاوہ مل سکتا ہے اس کے علاوہ پورسو اگر نیامیت روپ سے خجور کا سیون کرتے ہیں تو اس سے انہیں کئی طریقی پریشانیوں سے چھٹکارہ بھی مل سکتا ہے نیامیت روپ سے خجور کا سیون کرنے سے یون سواستے میں صدھار کیا جا سکتا ہے یہ ہے گھٹلی دار فل آپ کی یون سہین شکتی کو بڑھاتا ہے اور آپ کے یون جیون کو ادھیک سنتشتی دائق بناتا ہے اتنا ہی نہیں اس سے پراکتی گروپ سے کامیشتر بڑھانے میں بھی مدد مل سکتی ہے اس کے عطریت آئیووید میں بھی پورسو کی پجنن اور یون سواستے شمتہ کو بہتر کرنے کے لیے خجور خانے کی سلط دی جاتی ہے یہ پورسو کے شریع کے لیے نیچنری ویگرہ کے روپ میں کارے کرتا ہے کیونکہ یہ ہے ایسٹوڈیول اور فلونائی سے بھرپور ہوتا ہے اس سے سکانوں کی شنکیا اور کتشیلتہ کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے یہ پورسو کی پجنن شمتہ کے لیے ایک بہتر بکل میں سے ایک ہے سوال نمبر ساتھ پورسو کے لیے ادرک اور لحسن خانے کے کیا فائدہ ہوتا ہے دراصل آپ کو پتہ ہوگا کہ ادرک کئی عوشدے گنوں سے بھرپور ہوتا ہے اس کے سیون سے زخصنچار بہتر ڈھنگ سے ہونے لگتا ہے زخصنچار بہتر ہو جانے سے یون انگو تک پریابت زخص پہنچ پاتا ہے جس سے ان کی کارے کرنے کی شمتہ بڑھ جاتی ہے اگر آپ ادرک کا نیامیت روپ سے سیون کرتا ہے تو آپ اپنے سٹیمنہ میں بھی پڑھ اتری کا انہوب کریں گے ادرک پورسو کی مردانہ طاقت کو بڑھانے کے لیے بہترین اور فائدہ بن چیز ہے اس کے لیے ادرک کا سیون آپ کسی بھی روپ میں کر سکتے ہیں عام طور پر ادرک کا سیون چاہی کے روپ میں کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ لحسن مردانہ طاقت کو بڑھانے میں کافی مددگار ہوتا ہے کیونکہ اس کے سیون سے رخ سنچاہ بہتر ڈھنگ سے ہوتا ہے اگر آپ آئی ویڈ کی بات کریں تو لحسن ایک پرکار کا پراکت بے گرا ہے اگر آپ نیامیت روپ سے لحسن کی کچھ کلیاں صبح خالی پر دودھ کے ساتھ سیون کرتے ہیں تو اس کے پینام بہت ہی جوجست ہوتا ہے اور مردانہ شرکتی میں بڑھوتری ہوتی ہے لحسن کا سیون نیا کیول ہمارے بھوچن کو سوادشت بناتا ہے بلکہ یہ مردانہ شرکتی کو بڑھانے میں مددگار ہوتا ہے اس کے نیامی سیون سے گلت امدوں میں آئی کمجوری بھی دور ہو جاتی ہے سبہ نمبر آٹھ تیجی سے مردانہ طاقت بڑھانے کے لیے کون سے فل کھائے دسل ایکسپٹ کے انوسان تربوز کا سیون آپ کو ہائیڈے ڈھنے کے ساتھ ہی رس سنچار کو بھی بہتر بناتا ہے یہ آپ کی سنبھوک اچھا کو بڑھانے میں مددگار ہوتا ہے کیونکہ اس میں کئی پرکار کے اومینو ایسید پائے جاتا ہے جس کی مدد سے گپت انگو تک رس سنچار نیامی طروپ سے بنا رہتا ہے اس کے ساتھ ہی تربوز میں موجود پوسط تتو کی مدد سے پوسو کی فٹلیٹی میں بھی ستھار ہوتا ہے اس شریح میں منسک تناب بھی کم ہوتا ہے یہ بھی ایک پراکتک ویگرہ ہے جو سنتیٹک ویگرہ سے کئی گناہ ادھیک اثردار لابدہیک اور سرخصت ہے اس کا بہترین اور اسدہ پینام پانے کے لیے آپ کو پتی دن ایک گلاس تربوز کا جوس یا تین سو گرام تربوز کا سیون کرنا چاہیے اس کے علاوہ وسیسگے کہتا ہے کہ پوسو کو پتی دن کیلے کا سیون کرنا چاہیے اس میں بروملین ایکجائم ہوتا ہے جو سیکسول پاول کو بڑھاتے ہیں وہ ساتھ ہی ہے پوسو میں نہ پوچھ سکتا کی سمسیہ کو بھی دور کرتا ہے یہ شریح کے لیے بھی کئی طرح سے فائدہ بند ہوتا ہے اس کے علاوہ انار کو صحت کے لیے سب سے فائدہ بند فلوں میں سے ایک مانا جاتا ہے اس میں کئی پڑھا کے وٹامین اور گھنیج پائے جاتے ہیں نیمی طرف سے انار کے جوس کے سیون سے پاچانتن تن تر اور ہردیوں کو سوست رکھا جا سکتا ہے یہ ہٹیوں اور امنیٹی کو بھی مجبوط بناتا ہے پیسے سے یہ کہتا ہے کہ انار کا جوس پوسوں میں نہ پوچھ سکتا کہ علاج میں بھی لابدائک ہوتا ہے اس کے اترک کیوی فل کو سواستے کے لیے بہتی لابکاری مانا جاتا ہے اس میں پریاب ماتر میں وٹامین سی پایا جاتا ہے جس سے امنیٹی کو مجبوط کرنے میں مدد ملتی ہے یہ تھکان سے بھی چھوٹکارہ دلا سکتا ہے یہ ایریکٹائل ڈسپنسنگ کے علاج میں بھی فائدہ بند ہوتا ہے اس کے ساتھی پوسٹ پتپوس سے بھرپور ہونے کے قرآن سیف شریح کی کمجوری کو دور بھگاتا ہے اور سیکسولی بھی فٹ رکھنے میں مدد کرتا ہے اس کے انٹی اکشنگ گھر پرتی رکشہ تندگی سرکشہ اور اسے مجبوط بنانے میں بھی مدد کرتا ہے پوسوں کو نیامی طرح سے ایک سیو کا سیون جروع کرنا چاہیے سوال نو مدانہ طاقت بڑھانے کے لیے کون سی سبجی کھانے چاہیے دسپ پالا خری پتیدہ سبجیوں میں سب سے زیادہ پوسٹک ہوتا ہے کیونکہ اس میں ڈھیر سارے مندس ہوتا ہے پالا کیلسیم ویٹامین سے مینگنیشن جنگ اور آئرن کا بہت اچھا سوس ہوتا ہے یہ سبی تطو ایتلیشٹ اور جن جانے والوں کے ساسا سماننے لوگوں کے لیے بھی بہت جروری ہے پالا میں ویٹامین کے بھی اچھی ماترہ میں ہوتا ہے جو ہڈیوں کو سوست رکھتا ہے پالا کا روجانہ سیون کرنے سے پوسوں کی مردانہ طاقت میں بڑھتری ہوتی ہے اس کے علاوہ مشروع ویٹامین دی کا بہت اچھا سوس ہے آپ جو بھی کیلسیم کھاتا ہے اسے افشوشید کرنے کے لیے شریع میں ویٹامین دی بہت جروری ہے ویٹامین دی مسلس بنانے کے لیے بھی جانا جاتا ہے مشروع کا سیون کرنے سے پوسوں کا شریع اندر سے مضبوط ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ ٹماٹک کا استعمال ہم کھانے کا جائے کا بڑھانے کے لیے کرتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ میل فٹلیٹی بہتر کرنے میں بھی مدد کرتا ہے کیونکہ اس سبجی میں لائکوپین پایا جاتا ہے جو ایک ایسا انٹی اکسیڈنٹ ہے جس کے کانا یون شکتی بڑھا جاتی ہے اس کے علاوہ میتھی کے بیجوں کا خانہ بناتے سمیں کئی پرکاری کے سبجیوں میں استعمال کیا جاتا ہے تو وہیں ہری پتے داری کے روپ میں بھی اس کی سبجی بنائی جاتی ہے یدی اب روزانہ دو چمچ میتھی کے بیجوں کو گرم پانی میں اُبالنے کے بعد اس کے پانی کو پیتے ہیں تو یہ ہے پولسوں کی کئی سواستے سمسیوں کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے شریح میں سیکسولن ہارمون کو بھی سنتولیت بنائے رکھنے میں مدد کرتے ہیں سوال نمبر دس مدانہ طاقت بڑھانے کے لئے کون سے ڈائی فوڈ کھائے دس سے کاربو ہائیڈیٹس پروٹین کیلسیم آدھی سے بھرپور کھجور کا سیون کرنے سے ترنت انیجی ملتی ہے وہ کمجوری دور ہو جاتی ہے اس کے علاوہ دودھ اور کھجور کا ایک ساتھ سیون کرنے سے خڑڈیاں بھی مجبوط ہوتی ہیں اس کے علاوہ کشمی شوگر کا ایک نیچور سورس ہے اسے کھانے سے آپ کے شریح کو بہت ادھیک اوجہ ملتی ہے ایکسپرٹ مانتا ہے کہ روجانہ کشمی سکھانے سے آپ کو شریح کو بھیتر سے صاف کرنے بلڈ پر سے کنٹور رکھنے یومنیٹی سسٹم مجبوط کرنے اور خون کی کمی سے بچنے میں مدد مل سکتی ہے منقے صرف خانے میں سواد بھرے ہی نہیں ہوتا ہے بلکہ صحت کے لیے بھی کافی لابدائے کے ہوتا ہے اگر آپ کو اپنی ہیلتھ کا دھیان رکھنا ہے تو آپ کو اپنی ڈائٹ میں منقے کو جگہ دینی ہوگی رات کو گنگو نے دودھ میں منقہ ڈال کر پیئے ایسا نیامیت کرنے سے آپ کی صحت میں صدہ دیکھنے کو مل سکتا ہے اکھروٹ خانے سے بلڈ پریشن نینتی دیتا ہے اس شریح میں اینجی بنی رہتی ہے اس کے استعمال سے ہار سنبندی روک بھی دور ہوتا ہے اکھروٹ میں انٹی اکسیڈنٹ اور اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ ہوتا ہے جس سے دل کی بیماریوں میں فائدہ بھی ہوتا ہے سوال لمبہ گیارہ روجانہ انڈے خانے سے مادانہ طاقت کیسے بڑھتی ہے دراصل انڈے کا سیون صحت کے لیے کافی لادائک ہوتا ہے یون سمسیہوں کا مکھے قارن تناب چنتہ کمجوری اتیادی ہوتا ہے نیمیت روپ سے انڈے کا سیون کرنے سے آپ کو منصق تناب میں صدار ہوگا کیونکہ انڈے میں ویٹامین بی سکس اور ویٹامین بی فائی موجود ہوتا ہے یہ تناب کو کم کرنے والے ہارمون کو بڑھاتا ہے اور ہمارے یون جیون کو بہتر بناتا ہے اس میں پروٹین پچھور ماتر میں پایا جاتا ہے جو شارعری کمجوری اور مردانہ طاقت کو بڑھانے کی دوا میں مکھے روپ سے شامل کیا جاتا ہے جس کے قرار سنبو شکتی میں بڑھتری ہوتی ہے نیمیت روپ سے انڈے کا سیون کرنے سے مردانہ شکتی بڑھانے میں مدد ملتی ہے اور یہ مردانہ کمجوری اور اسٹیمنہ میں کمی جیسی سمسیہوں سے چھٹکایا دلانے میں مددگار ہوتا ہے سوال نمبر بارہ تیزی سے مردانہ طاقت بڑھانے کے لئے دودھ کے ساتھ کیا پیئے جیسے نمبر ایک دودھ پلس شہد دودھ میں شہد ڈال کر پینے سے سٹیمنہ بڑھتا ہے ایسا اس لیے ہے کیونکہ دودھ میں مردانہ طاقت بڑھتی ہے ساتھ ہی کئی سارے پوسر تطوہ کے ہونے سے اس سے انسٹینٹ انیجی ملتی ہے جس سے آپ لمبے سمیے تک سنبوک کر پاتے ہیں اسے سنبوک سے ٹھیک ایک گھنٹے پہلے پینے بہت فائدہ بند ہوتا ہے نمبر دو شیلہ جیس پلس دودھ شیلہ جیت کو لمبے سمیے سے سیکس اور ہیلتھ کو بوش کرنے کے لیے یوز کیا جا رہا ہے ایسا بھی یدی آپ سنبوک کرنے سے دو گھنٹے پہلے ہلکے گرم دودھ میں شیلہ جیت کو ملا کر پیتے ہیں تو مردانہ طاقت بڑھ جاتی ہے نمبر تین موسلی پلس دودھ دودھ میں موسلی ملا کر پینے سے ناکن سکتا اور شیک پتن کی سمسیہ کو کافی حد تر ٹھیک کیا جا سکتا ہے ایسے میں روز پندرہ گرام موسلی کی جڑ کو ایک کب دودھ میں اُبال کر پینا آپ کی ختم ہوتی مردانہ طاقت کو دگنے تیجی سے بڑھا سکتا ہے سوال نمبر تیرہ کیا بھیگے ہوئے چنے کھانے سے مردانہ طاقت بڑھتی ہے دسہ آئیویج میں کہا گیا ہے کہ رات بھر بھیگے ہوئے چنے کا پانی پینے سے شریر میں گھٹ رہا ویڑیا فیر سے بننے لگتا ہے اور شریر پشٹ ہو جاتا ہے بھیگے ہوئے چنے کے پانی میں اگر شہن ملا کر پیا جائے تو سالوں پرانی نہ پھل سکتا سماپت ہو جاتی ہے اگر شریر کمچور ہونے کے ساسد ویڑیا میں کمی ہو تو چنوں کو چینی کے برطن میں رات کو ہی بھیگو کر رکھ دے صبح اسے پانی سے نکال کر چبا چبا کر کھائے اور اس کا پانی بھی پی لے دو سبتہ سے کریا کرنے سے ویڑیا میں بڑھتری ہوتی ہے اور پروش سے جڑی پانیشانیاں ختم ہو جاتی ہیں بھیگے ہوئے چنے صبح شام چبا کر کھانے کے بعد اگر شہن ملا کر گنگنا دودھ پیا جائے تو مہتون شکتی بڑھتی ہے اور ناپوسکتہ ختم ہوتی ہے سوال نمبر چودہ مدانہ طاقت بڑھانے کے لئے کالی میچ کیوں کھانے چاہیے درستہ کالی میچ میں ارگنین نامک ایک ایمینو ایسیڈ ہوتا ہے جس سے یہ مانا جاتا ہے کہ وہ اسپنگی سنکھیا اور گنورتا کو بہتر بنانے میں مدد کرتی ہے اس کے علاوہ کشمیس میں سیلینیم انٹی اکسیڈن اور فلورنائز بھی ہوتا ہے جو یون دروالتا کو بڑھانے میں مددگار ہوتا ہے اس کے علاوہ کشمیر پوسر تطبو سے بھرپور ہوتی ہے اس کو کھانے سے شریف میں انسٹین انرجی ملتی ہے اس میں پائے جانے والے کاربوہائیڈز شریف کو انرجی دینے کے ساتھ بھوک بڑھانے میں بھی مددگار ہوتا ہے اگر کسی ویکتی کو کم بھوک لگتی ہے تو اسے کشمیس کو ڈائٹ میں جرور شامل کرنا چاہیے سوال نمبر پندرہ کون کون سے بیچ کھانے سے مردانہ طاقت بڑھتی ہے دسپتی دین ایک مٹھی قدو کے بیچ کا سیون کرنے پر اب مردانہ شکتی کو بہتر بنا سکتا ہے قدو کے بیچ میں ایک جنگ نامک کھنیش پایا چاہتا ہے جس کی مدد سے ٹیسٹو سٹون ہارمون کا نمانہ ہوتا ہے ٹیسٹو سٹون ہارمون مدانہ طاقت بڑھانے اور سٹیمنہ کو مضبوط بنانے میں اہم بھومی کا نباتا ہے جنگ کے سیون سے پرسن میں سکانوں کی مطرہ بڑھ کر ناپن سکتا کو دور کرنے میں مدد ملتی ہے اس میں بہت سارے ویٹامین اور پوسطت موجود ہوتا ہے جیسے کیلسیم ویٹامین بی ویٹامین بی جنگ پوٹنشیم ویٹامین سی ویٹامین ای جو مدانہ طاقت کو بڑھانے میں مددگار ہوتی ہے اس کے سیون سے فیڈلیٹی بہتر ہو جاتی ہے سوالنبہ سولہ چالیس سال کی عمر کے بعد مدانہ طاقت کیسے بڑھا سکتے ہیں دس ست چالیس سال کے بعد مدانہ طاقت بڑھانے کے لئے آپ کو سبی پرکار کے دروپہ نسوں سے پریش کرنا ہوگا کسی بھی پرکار کا دروپہ فیڈ چائے ویڈی ہو یا سکرٹ ہو یا فی دوسر نسہ ہو آپ کو نسوں کو اندر سے کمجور بنا دیتا ہے اور آپ کی شکتی کمجور ہونے لگتے ہیں اس لئے خود کو نسے سے دور رکھیں اس کے علاوہ مدانہ طاقت بڑھانے کے لئے آپ کو سنتلیت بھوچن کا سیون کرنا چاہیے اور جادہ سے جادہ ماترہ میں پانی پینا چاہیے کیونکہ یہ شریح سے وساط پرداتوں کو باہر نکالنے کا کام کرتا ہے اس کے علاوہ سبھی پرکار کے موسمی فلو اور سبجیوں کا سیون کریں مدانہ طاقت کو کمجور کرنے والے فوڈس جیسے پروسیس فوڈ اور جنگ فوڈس سے دوری بنانا ہی صحیح ہوگا روجانہ یوگ بیارم یا فیر ایکسرسائز کرنے سے آپ کا شریر ہیلدی اور فٹ رہتا ہے جس قرآن آپ کا سٹیمنہ بڑھتا ہے سوال نمبر سترہ مردوں کی کمجوری کے لئے کون سی عادتیں جمعہ دار ہوتی ہے اندر کئی طریقی بیماریاں بننے لگ جاتی ہیں اس کے چلتے شریر دیرے دیرے کمجور ہوتا چلا جاتا ہے اس کے علاوہ بہت ادھک شراب پینے سے شریر کی روک پتریوں شمتہ پر برا اثر پڑتا ہے دیرے دیرے شریر بیماریوں سے لڑنے میں عصمت ہونے لگتا ہے اور ایک استطیع ایسی آتی ہے جب شریر کے کئی مہتے پون انگ کام کرنا بند کر دیتا ہے اس کے ساتھی اکثر پرسوں میں یہاں عادت ہوتی ہے کہ وہ بیمار ہونے پر یا فی بخار ہونے پر بھی بینہ کسی ڈاکٹر کے سلح کے میڈیکل سٹو سے کوئی بھی دوا لے کر خالیتے ہیں یہ گلت عادت ہے جس کی وجہ سے کئی طریقی دکتیں پیس آ سکتی ہیں شاید آپ کو پتہ نہ ہو لیکن لوگوں سے ملنے جلنے میں ایک دوا سا اثر ہوتا ہے کئی بار آدمی اکیلے رہتے رہتے مانسی کروپ سے بیمار بھی ہو جاتا ہے اسے خود بھی اس بات کا پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ بیمار ہوتا جا رہا ہے آج کل کی ویس جندگی میں آفیس سے آنے کے بعد جہتا ہے پورسوں کو لگتا ہے کہ کسی او سے ملنے سے بہتر ہے کہ وہ گھر پر ہی آرام کرے پر لوگوں سے نہ ملنا جلنا افساد کا پہلا چرن بھی ہو سکتا ہے سوال نمبر اٹھارہ پورسوں کو سٹیمنا بڑھانے کے لئے کیا خانا چاہیے جیسے نمبر ایک موسلی پورسوں کو سٹیمنا بڑھانے میں مدد کر سکتی ہے جیسے موسلی کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں تمام برقائے سے پروٹین فائیور اور ہیلتی فیٹس پاہے جاتے ہیں اس کے علاوہ ان کے فیٹ پورسوں میں سٹیمنا بوست کرنے میں مدد کرتے ہیں اور ماسپیوسی کی طاقت بڑھاتے ہیں نمبر دو کیسر والے دودھ پورسوں کی سٹیمنا بڑھانے میں مدد کر سکتا ہے کیسر کا خاص گھر یہ ہے کی اس کے انٹی اکسیڈن نسو کو شاند کرتے ہیں اور مون بوستر کی طرح کام کرتے ہیں جب اب رات میں کیسر والے دودھ کا سیون کرتے ہیں تو یہ ہے نین کو بہتر بنانے کے ساتھ سٹیمنا بیلڈنگ میں بھی مدد کر سکتا ہے نمبر دین موسلی پورسوں کیلئے سٹیمنا بوستر کا کام کرتا ہے پہلے تو اس کا اومیگا تھری ماسپیسیو کی طاقت بڑھاتا ہے ساتھ ہی ہے مون بوستر بھی ہے اس کے علاوہ موسلی کا پروٹین اور ہیلڈی فیٹس بھی پورسوں کی سٹیمنا بوستنگ میں مددگار ہو سکتا ہے نمبر چانہ گڑھ خانا پورسوں کی صحت کے لیے ہمیشہ سے فائدہ بن مانا گیا ہے دسا چانہ جہاں پروٹین سے بھرپور ہے وہیں گڑھ کا آئرنگ شریع کی طاقت بڑھانے میں مدد کرتا ہے جب اب ان دونوں کو ایک ساتھ ملا کر خاتے ہیں تو یہ پورسوں میں سٹیمنا بوست کرنے میں مدد کرتا ہے سوال نمبر انیس کمجوری لگنے پر ترن طاقت بڑھانے کے لیے کیا خواہے جیسے نمبر ایک کیلہ شریع کے لیے بہت ہیلڈی ہوتا ہے اس کو خانے سے شریع کو ترن طاقت ملنے کے ساتھ انیجی بھی ملتی ہے کیلے میں بھرپور ماتر میں سوڑیم پوٹینشم آئرن اور وٹامین سی آدھی پائے جاتے ہیں اس کو خانے سے شریع کی ایٹن دور ہونے کے ساتھ تھکان بھی آسانی سے دور ہوتی ہے نمبر دو شکرگر شریع کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے اس کے سیون سے شریع کو ترن طاقت ملتی ہے اور انیجی بھی بوشٹ ہوتی ہے اس میں پرچور ماتر میں فائر و سوڑیم پوٹینشم آئرن اور وٹامین سی آدھی پائے جاتے ہیں اس میں کیلوری کی ماترہ کافی ہوتی ہے جو مٹاپن نہیں بڑھنے دیتی اور شریع کو فٹ بھی رکھتی ہے نمبر تین اور شریع کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے یہ ہلکہ ہونے کے ساتھ اس میں کیلوری کی ماترہ کافی کم ہوتی ہے اور اس کے سیون سے شریع کو ترن طاقت ملنے کے ساتھ انیجی بھی ملتی ہے اس کے سیون سے پاچندت مجبوط ہونے کے ساتھ وزن بھی نہیں بڑھتا ہے اس کو خانے سے کربوہائیڈرس پروٹین فائیور اور پروٹینشم آدھی پایا جاتا ہے نمبر چار چنہ شریع کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے اس کے سیون سے کئی بیماریاں آسانی سے دور ہوتی ہیں وہ شریع بھی فٹ رہتا ہے چنہ کو انکریت کر کے یہ اُبال کر آسانی سے کھایا جا سکتا ہے اس کو خانے سے شریع کی کمجوری دور ہونے کے ساتھ طاقت ملتی ہے یہ شریع کے تھکان کو بھی دور کرتا ہے